ہمیں بیان ہوتا ہے بلکہ چودہ سو سال تو آپ کے بعد ہجرہ کے گزرے ہیں یہ پہلے ہزاروں سال تو گزرے ہیں وہ بھی بیان آپ کے ہی ہوتا رہا ہے توراہ ضبوری جیل میں بھی بیان آپ کے ہی تھا آدب علیہ السلام کے پہلے بھی ان کا بیان تھا آدب علیہ السلام سے بے کر ہی سالے سلام تک بھی بیان ہی کجر جگہ رہا ہے لبائت 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 یا رسول اللہ لبائت لبائت یا رسول اللہ لبائت 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 یا رسول اللہ کلام ہونی کا چلتا ہے آدب علیہ السلام سے لے کر ہی سالے سلام تک سارے بیان رسول حضاء نے بیان ہونی کٹ لیا سبحان اللہ چودہ سو سال ہو گئے ہیں ابھی تک بھی بیان ہون کا ہے سبحان اللہ اور بیان ہون کا ہے اور ابھی تک ابھی تک یہ بیان ایسا ہے مسلمان ہون کے اس میں کوئی چیز قرآنی نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لاکھوں تریقوں سے آپ کا بیان ہوا ہے بلکہ لاکھوں میں میں کم کہہ رہا ہوں کلوڑوں انداز سے سبحان اللہ اور حضر سے سہدہ آمینہ نے کہا سبحان اللہ سرکار کیا میں جان نہیں تُو وہ ہے جس کی وجہ سے تیرا ذکر تو کبھی برانا نہیں ہوگا لیکن تیری وجہ سے تیری ماں کا ذکر بھی کبھی برانا نہیں ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ نے چھ سال کی عمر مبارکتی زردار کی سبحان اللہ یعنی دلائل نبوبہ میں موجود ہے امام پہکی نے اس کو نقل کیا ہے فرماتے ہیں کہ آپ آخری وقت تھا سجدہ آمینہ کا سجدہ پاک کا آخری وقت تھا نظر کی چیفیت تھی اور سرکارِ دعالم علیہ السلام اس پاس میٹھے تھے آپ آپ کے سجد پہ آخر کر فرمائے بیٹا تو ایسا ہے کہ تیری وجہ سے تیری ماں کا ذکر کبھی پرانا نہیں ہوگا پرانی کا چیز ہوتی جس کی کیا کہتے ہو ڈیٹ اوبر ہو جاتی ہے کیا کہتے ہو آؤٹ اپ میں ایک پرانے کی یہ تاریخ باسی ہو جانا کسی چیز کا آؤٹ اپ ڈیٹ ہو جانا اس کا مطلب ہے حضرت سیدہ آمنا آپ کے لفظوں میں یہ کہہ رہی ہے کہ آؤٹ اپ ڈیٹ تو تیری ماں بھی نہیں ہو سکتی کیوں کہ تیرا کلام بھی پرانا نہیں تیری ذات بھی پرانی نہیں تیری صفات بھی پرانی نہیں ہوگی اور تو پرانا نہیں ہوگا تو تیری ماں بھی پرانی نہیں ہوگی سبہان اللہ سبہان اللہ سبہان اللہ اور میں پران جاؤں کیوں نہیں ہوگے کیوں نہیں ہوگے چودار سکتاں کو مدرگ ہے پرانے کیوں نہیں ہوگے یہ سمجھا دیں اس بات کیا کیوں نہیں پرانے ہوتے آپ نہیں سمجھا دیں آپ آپ سمجھے گے ایسی عقیدت میں بھی بات کہہ دیتے کامال بھی ہیں رق سے بات بنانا ان کو آتا ہے کیونکہ گلالا کٹے ہی دکھان دے لے لہذا میں یہ جو نئے انداز سے بات بتا دیں کہ نا یہ پرانا انداز ہے یہ بڑا پرانا تو دو سو سال پہلے سے ہمیں بتا ہے چودہ سو سال پہلے کی یہ حقیقت ہے جو میں آپ کے سامنے اکرام ہوں کیا کہ رب فرماتا ہے کہ تیرا جو رب ہے کلہ یومن ہو وفی سارا ہر دن بلکہ یہ کہہ یہ ہے کہ ہر آن تیرا رب جو ہے وہ نئی شان سے ہوتا ہے سبہان اللہ تغیر کے بات ہے تغیر کے بات ہے یہ لفظ یاد رکھنا ہے رب کے تازہ ہونے میں اور چدید ہونے میں تازہ ہونے میں نئے ہونے میں نئی آن شان بار میں اور حضور کی آن بار شان میں جو فرق ہے وہ بھی بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور بچے سے جوان ہو جائے گی جوان سے اڑے ہوں گے ٹھیک ہے رب بچہ جوان پوڑے کے لفظ سے پاک ہے حضور مخلوق ہے اس لئے فرق پڑے گا ضرور لیکن شان میں کبھی پرانا نہیں ہوگا کیوں کہ تیری شان خود قائن نہیں یہ اس نے قائن کی ہے جو خود پرانا نہیں ہوگا اور وہ پرانا نہ ہونے کی وجہ سے تو دیشہ تو دیشہ پاکھر آمین 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 آمین